ان کے شام کا جیزہ لے ہی رہے تھے کہ ان کا سامنا جو ہے آوج بن انک سے ہو گیا اب سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آوج بن انک تھا کون اس کا تعارف کیا ہے یہ آوج بن انک جو تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ اس کا بیٹا تھا اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی جو ہے یہ انک یا انک اس کا بیٹا تھا یہ آوج بن انک تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک یہ زندہ رہا اور یہ اتنا قد آور تھا کہ یہ سمندر کی تہہ میں سے مچھلی پکڑ لیتا تھا اور اتنا لمبا قد تھا اتنا جو ہے مضبوط تھا وہ اور اتنا لمبا قد تھا وہ سمندر کی تہہ میں سے مچھلی پکڑ لیتا تھا آوج بن انک اور اس مچھلی کو کھانے کے لیے کسی آگ پر جا کر پکاتا نہیں تھا بلکہ سورج کی تپے سے اس مچھلی کو جو ہے وہ گرم کر کے کھا لیتا تھا بھونڈ کے کھا لیتا تھا اتنا لمبا قد تھا اس کا آوج بن انک یہ آدم علیہ السلام کی زمان سے چلا اور جب یہ طوفان نو آیا نو علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا کہ دنیا کی ہر چیز غرق ہو گئی تھی یہ شخص طوفان نوح میں بھی نہیں مرا حالانکہ جتنے بڑے بڑے پہاڑ تھے وہ سارے ڈوب گئے اس پانی کے اندر لیکن یہ شخص اتنا قدعور تھا اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا کرشمہ ہے کہ یہ شخص طوفان نوح میں بھی سلامت رہ گیا ایک وہ بڑیہ کا واقعہ ہے جو طوفان نوح کے وقت جا اپنی جھوپڑی میں رہی اور اللہ کی عبادت کا تری ایک وہ بڑیہ بچ گئی تھی اور ایک یہ آوج بن انک یہ طوفان نوح میں بھی غرق نہیں ہوا اور بچ گیا اور پھر نوح اس زمانے سے چلتا آیا چلتا آیا بہت ساری اس نے جنگیں بھی لڑی بہت قوموں میں یہ رہا اور اب یہ جو ہے قوم امالکہ کے ساتھ رہ رہا تھا ملک شام کے اندر اور اس کی تقریبا جو مفسرین کرام مختلف روایات کے اندر جو اس کی عمر بتائی جاتی ہے وہ تقریبا ساڑھے تین ہزار سال اوج بن انک کی عمر ہے اور بعض میں چار ہزار سال بھی اس کی عمر لکھی گئی ہے اوج بن انک ساڑھے تین ہزار سال اس کی عمر ہے جب اس سے بنی اسرائیل کے یہ جو بارہ نقیب تھے بارہ سردار بن کر آئے تھے جب اس سے ان کی ملاقات ہوئی اوج بن انک نے دیکھا ان کو تو ان کو روک لیا کیونکہ اس کا قدی اتنا تھا یہ سارے کے سارے جو ہے اس کے پاؤں تک جاتے تھے اس کا قدی اتنا تھا شاید اس کا پاؤں بھی ان سے بڑھا ہو کتنا قداور شخص تھا وہ تو جب اس نے ان بارہ نقیبوں کو بارہ سرداروں کو دیکھا تو اس نے ان کو روکا ہاں بھی تم کیا کرنے آئے ہو ہماری قوم کے اندر ہمارے ملک کے اندر تم کیا کرنے آئے ہو تمہارا مقصد کیا ہے کیا ارادہ ہے تو اب وہ سمجھدار بھی کافی سارا تھا اتنی زندگی بھی اس نے گذاری ہوئی تھی تو یہ ایک غیر قوم کے جب تھے تو ان کو پتہ لگیا اور مشہور بھی تھا کہ جو بنی اسرائیل ہے ان کا سردار جو ہے موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہی وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اللہ کے وہ نبی ہیں جس نے فیرونو کو دریائے نیل میں غرق کر دیا تو وہ اوج بنانک یہ ساری بات جانتا تھا تو اس نے جائے ان بارہ سرداروں کو پگڑ کر اپنے آزار میں بند کر لیا جو تہبان جو آزار وہ پہنتا تھا اس میں بند کر لیا اور اپنی بیوی کے پاس لے گیا اور اپنی بیوی کو لے گیا یہ دیکھو یہ کیڑے مکوڑے یہ مچھر یہ مجھے مارنے کے لیے آئے ہوئے اور تنزیہ طور پر جو ہے پھر ان کو چوٹی کی طرح مسلنا چاہتا ہے اوج بنانک چوٹی کی طرح بھی ان کو مسل دوں تو پھر اس کی بیوی جو ہے وہ کہتی ہے حضور آپ کہاں اور یہ کہاں کہاں ہاتھی اور کہاں چوٹی آپ کو ان کو مار کر کیا ملے گا لہذا آپ انہیں چھوڑ دیں پھر ایسا ہوگا کہ جب یہ جہاں بھی جائیں گے آپ کی طریفیں بانیں گے بتائیں گے لوگوں کے کہ اوج بنانک بھی ایک شخص تھا یہ آپ کے کس سے بیان کریں گے اب اوج بنانک جو ہے اس نے اپنی بیوی کی بات مان لی اور ان کو چھوڑ دیا اب جب یہ بارہ سردار انہوں نے ملک شام کا حال دیکھا باقی جو لوگ تھے سو تھے لیکن جب وہ ان کا سامنا سامنا اوج بنانک سے ہوا تو اب یہ ڈر گئے کہ اس قوم کو ہم فتح نہیں کر سکتے جب یہ واپسی گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کرنے سے پہلے یہ سارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے اس قوم کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے اگر ہم اس قوم کے ساتھ جہاد کریں گے یہ تو ہمیں کھا جائیں گے یہ تو اتنے طاقتور ہیں جببار ہیں تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ارز کرتے ہیں حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ پوچھتے ہیں بھی ملک شام کا کیا حال تم نے دیکھتے تو وہ بارہ لوگ جو ہے وہ ارز کرتے ہیں حضور ہم نے ملک شام میں بہت ہی طاقتور لوگ دیکھے جن کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے اور ڈر گئے اور انہوں نے ساتھ اوج بنانک کا حوالہ بھی دیا کہ ہم نے اس شخص سے بھی ملاقات کی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ اس شہر کے اندر ایسے ایسے پھل ہیں کہ اگر ایک انار کا دانہ بھی ہم کھا لیں تو ایک آدمی جو ہے اسے سہر ہو جائے اس کا پیٹ بھر جائے اور کھانے کی فرصت ہی نہ رہے اسے اس کا پیٹ بھر جائے گا اور اگر ایک انگور بھی وہ اٹھا کر کھا لے تو آدمی اس کا پیٹ بھر جاتا ہے اتنے بڑے بڑے وہاں کے پھل ہیں تو اس نے جو جو کو بھی دیکھا بارہ سرداروں نے سب نے بتایا اب موسیٰ علیہ السلام نے ان بارہ سرداروں سے ایک عہد لیا کہ تم جو ہے یہ باتیں اپنی قوم کو نہیں بتاؤ گے کیونکہ اگر تم نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ وہاں کے لوگ جو ہے طاقتور ہیں اور جب باہر ہیں بڑے زبردست لوگ ہیں ان سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو صاحب ذرہ وہ پہلے ہی ڈر پوک ہیں اور زیادہ ڈر پوک ہو جائیں گے پھر تو وہ جہاد کرنے نہیں جائیں گے تو وہ جو بارہ سردار تھے ان میں سے دو سردار ایک کالوت بن قطادہ اور دوسرے حضرت یوشا بن نون یہ دونوں بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی بنے یہ ان دونوں نے اپنے عہد کا پاس رکھا اور باقی جو دس سردار تھے انہوں نے جا کر اپنی قوم کو بتا دیا کہ بھئی وہاں تو ہم نہیں جا رہے اور وہاں اگر ہم جہاد کرنے گئے تو ہماری لاشیں ہی واپس آئیں گے بلکہ ہماری لاشیں بھی نہیں ملیں گے اس سے ان کی قوم جو تھی پہلے ہی ڈرپوگ تھی جب یہ واقعہ صورتحال اور اوج بن انک کا انہوں نے خاص طور پر جب حوالہ دیا تو وہ قوم مزید ڈرپوگ ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اعلان بغاوت کر دی اور کہہ دیا کہ حضور ہم تو وہاں پر جنگ لڑنے نہیں جائیں گے قوم امالکہ کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ اے میری قوم اللہ تبارک و تعالی نے میرے ساتھ نسرت کا وعدہ کیا ہے اور اشارت فرمایا کہ کامیابی تمہیں ہی ملے گی کامیابی تیرے نام میں لکھ دی گئی ہے تو پھر تمہیں کس چیز کا ڈر ہے جب تم اللہ کو مانتے ہو اللہ پر بھروسہ کرتے ہو اور جب تم نے یہ دیکھ لیا کہ اللہ نے تمہیں فیرون سے کیسے نجات دی جب تم نے دیکھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے آسمان سے ایک کتاب کیسے نازل کی تمہارے اوپر آئی ہوئی وباؤں کو کیسے ڈالا تمہاری پریشانیوں کو کیسے دور کیا اور مومن تو اللہ پر ہی بروسہ کرتا ہے تم کیسے مومن ہو کے ڈر پوک ہو رہے ہو حالانکہ اللہ نے پہلے وعدہ کر دیا ہے کہ نسرت تمہیں ہی ملے گی بول کے شام تم فتح کر لوگے پھر بھی تم ڈر رہے ہو کیونکہ ان دس سرداروں نے اہد چکنی کی اپنی قوم کو جا کر بتا دی آپ وہ سارے ڈر پوک ہو گئے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے جتنے بھی باتیں سنائی سمجھانے کے لئے وہ ایک بھی بات میں نہیں آئی قالو یا موسیٰ انہ فیہ قومن جبارین وہ کہنے لگے اے موسیٰ وہاں پر تو جبار قوم ہے اتنے بڑے قد والے اور اتنے طاقت والے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا تو پھر آپ خود ہی چلے جائیں اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں اس قوم کو تباہ کریں ان کے ساتھ جہاد کریں جب وہ مر جائیں گے ہم پھر جائیں گے اب وہ اللہ تبارک وطالع کے حکم سے جو ہے وہ روگردانی کرنے لگے اور نافرمانی کرنے لگے اب جب انہوں نے یہ کہا نا کہ آپ خود ہی جاؤ جہاد کرو تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر ایک بد دعا کر دی بنی اسرائیل کو آپ نے اللہ تبارک وطالع سے اشارت فرمایا اے باری تعالی میں میری جان اور میرا بھائی حارون اس پر مجھے اختیار ہے باقی ان سب پر میرا اختیار چلا گیا لہذا نافرمان لوگوں میں اور مجھ میں جدائی کر دے اب یہ وہ جملے تھے ادھر سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے جہاد کرنے کے لئے چلے گئے بعض لوگ یہاں پر روایت پلٹ طریقے سے بیان کر دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ میدان تیمے چالیس سال رہے پھر وہاں جا کر جہاد کیا لیکن یہ واقعہ دراصل اس کی حقیقت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام اکیلے ہی قوم امالکہ کے ساتھ جہاد کرنے کے لئے چلے گئے تھے اور ادھر سے جو ان کی قوم تھی اس نے کہا کہ ہمیں ملک شام میں نہیں رہنا بلکہ ہم واپس اپنے ملک مصر میں چل جاتے ہیں انہوں نے جب یہ قصد کیا کہ مصر میں جائیں تو رات کا انہوں نے سفر باندھا ساری رات سفر کرتے رہے سفر کرتے رہے سفر کرتے رہے جب صوبہ ہوئی پھر دیکھا وہیں کہ وہیں کھڑے ہیں یہ وہ میدان تھا جس کا نام میدان تیہ ہے اور یہ فلسطین اردن اور مصر کے درمیان میں ہے